بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد و على آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نا ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ ساتھ کام کرلو ساتھ جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے عام جنت نہیں جنت الفردوس کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیقون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں لیکن ہم اس پر ایمان لائے متشابہات میں سے تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے جنت والے جمع جمع اللہ کا دیدار کریں گے ہم کلام ہوں گے اس کی محفل میں بیٹھیں گے لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے اللہ ہو اکمر تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو حضرت اللہ پوچھے گا راضی ہو کہیں گے یا اللہ بہت راضی ہے تو پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے آہ تجھے دیکھ کے پتا چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں ہم اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت انکم معونت السجود میں نے سجد معاف کر لیے جو دنیا میں تم نے کر لیے وہی تمہارے لیے کافی ہے اب تم میرے مہمان ہو میں تمہارے بیزمزبان ہوں کلو وشربو ہنیہ بیما اسلبتن فی الایام الخالیہ کھاؤ پیو مزے کرو کھاؤ گے پخانہ نہیں پیو گے پیشاب نہیں اور رات نہیں دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا اور نہ بیماری نہ بڑھاپا نہ دکھ نہ درد نہ لڑائی نہ جھگڑے نہ تکلیف اور ہر آنے والا دن نہیں ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا بڑھاتا چلا جائے گا بڑھاتا چلا جائے گا ہم فیہ خالدون ہمیشہ کی زندگی ہے جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی تو اللہ تعالی نے جنت الفردوس کے لیے صرف سات باتیں ہم سے مانگئے ہیں اگر تم سات کام کر لو تو میں تمہیں لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں وہ کیا ہے سورہ مومنون شروع رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْ أَفْلَحَ الْمُمْعِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ قَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَوْرَضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْزَكَاتِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَقَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّ هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَأَذْذَلِكَ فَاعُلَائِكَ هُمْ لَعْدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِعْمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَائِكَ الْلَذِينَ يَقْثُونَ الْفِرُضُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشحبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں ہم 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 کا لفظ آتا ہے قَدْ اَفْلْهَا الْمُؤْمَنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سَلَاةِمْ قَاشُونَ وَالْلَذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَعْلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مَوْرَضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ تو وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِمْ رَاعُونَ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی بس یہی لوگ جائیں گے دوسرے نہیں جا سکتے جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے وی آئی پی کلاس میں جانا ہے فرس کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لانج ہے اس میں اب لانج میں بیٹھے ہیں تو فرس کلاس لانج اور ہوتا ہے اور بنزیس اور ہوتا ہے ایکانومی اور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت عالی زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں کیا ہیں فلا پا گئے کامیاب ہو گئے کون جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں یہ ایک بات ہو گئے اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا پانچ نمازیں بتائیں اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا ترغیب دیا ہے اشراق پڑھو تحجد پڑھو عوابین پڑھو نوافل پڑھو سنتیں پڑھو لیکن مطالبہ صرف سترہ رکعت کا ہے دو فرز صبح چار فرز زہر چار فرز عصر تین فرز مغرب اور چار فرز عشاء یہ ملک سترہ رکعت بنتی ہیں جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نا ادا کرنے پر پکڑے ہیں باقی سارے نوافل تحجد چھوڑ دے اس پر حساب کوئی نہیں تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا دوسری ہے والذینہم لززکاة فاعلون جو زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے اللہ تعالی کبھی پیار نہیں کرتا چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے ایک ٹانک پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے سخی جنت کے قریب ہے سخی جہنم سے دور ہے اور سخی سے اللہ راضی ہے اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے جہنم کے قریب ہے اور اللہ اسے ناراض اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے ڈائی پرسن اگر آپ کا ایک لاکھ روپے ہے ڈائی ہزار اس سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آگئے باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے آپ کا ایک کروڑ روپے ہے تو ڈائی لاکھ دے دیں ایک کروڑ سے ڈائی لاکھ نکل جائے پتہ نہیں چلتا اور ایک لاکھ سے ڈائی ہزار نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا ڈائی لاکھ کروڑ میں سے ڈائی ہزار لاکھ میں سے اور ہمارے لیے ہے جو جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے لیے ہے پانچ پرسن کہ اگر میری میرے چاول سو من ہوئے ہیں تو اس میں پانچ من غریب کا حصہ ہے میری سو من گندم ہوئی ہے اس میں پانچ من غریب کا حصہ ہے میری کا پاس سو من ہوئی ہے اس میں پانچ من غریب کا حصہ ہے تو دوسری سے فتا اللہ نے بتائی واللہ دینہم لیز زکاة فاعل تیسری بتائی واللہ دینہمان لغو موردون جو اپنا وقت زائی نہیں کرتے فضول باتوں میں فضول چیزوں میں اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں اپنے ٹائم کو قیمتی مناتے ہیں ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب راتوں کو سب جاکتے ہیں دن میں سوتے ہیں رات کے نیند کو صبح کے نیند پورا نہیں کر سکتے اور اللہ تعالی نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے جتنے یورپی ملک ہیں وہ سب نو دس بجے سو جاتے ہیں اور پانچ بجے اٹھوے ہوتے ہیں اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے والکب دیہاتوں میں جان بجلی ہے وہ رات دو بجے تین بجے تک جاگرے ہوتے ہیں اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں بارہ بجے اٹھتے ہیں ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی تو تیسری بات ہے جس کام میں نہ سواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہمیں لگے ہمیں لگے ہمیں ٹائم کیمتی چیزے سے کیمتی بناو تین ہوگی چوت ہی ہے جو زنا نہیں کرتے جو شادی کرتے ہیں جو زنا نہیں کرتے جو شادی کرتے ہیں ہمارے ہمارا کلچر ہماری تحذیب ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے اس کے ماتھے کا دھبہ ہے کہ بوائی فرینڈ گرل فرینڈ یہ ہمیں یورپ سے ملا ہماری تو تعذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خل دولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے اور وہ اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے جہاں اس کی دولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا تو لیکن چل میری گزارش ہے میرے عزیزوں بچوں شادی کرو بوائی فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لئے اتباہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اپنے عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے عورت ہو یا مرد ہو وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے کوئی لڑکی کسی لڑکے سے کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا یعنی زنا نہیں کرتے تو یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے فمن ابتغا وراء ذالک فاولئکہم العادون اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا ہے تو خاشعون مورد فاعلون نماز زکاة فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا اور والذینہم بشہاداتہم قائمون اور جو والذینہم لے اماناتہم واہدہم راؤون جو اپنے وعدے کو نباتے ہیں امانت میں خیالن نہیں کرتے والذینہم علیہ السالواتہم یحافظون جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں قرائک اللہ دینے یا رسول الفردوسہ ہم فیہا خالدون یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گئے وارث بننے کا کیا مطلب ہے کوئی ان سے چھن نہیں سکے گا کوئی ان سے لے نہیں سکے گا میری وراثت میں اللہ دے تو وارث ہے جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنیں ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے تو یارثون کا لاز فرمائی ادخلون نے ہی کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے یہ ریفون میں تسلی ہے کہ میرے بندوں تسلی رکھو تو میں تم سے کوئی چھن نہیں سکتا تم سے کوئی لے نہیں سکتا یہ صرف سات باتیں خاشعوں نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ زکاة کو ادا کرو ڈھائی پرسان اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ قیمتی وقت ہے قیمتی زندگی ہے کسی اچھے کام میں لگاؤ جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے نماز کو دو تفاقہ تو اس سے معلوم ہے کہ باتیں صرف چھے ہیں نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو تفاقہ جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اسے بروقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں باجمات پڑھتے ہیں سوائے عذر کے کرمہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ سات باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوز مسجد خرید لو تو کوئی مہنگا سودہ نہیں ہے ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق ہیں ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں ہم زکاة کو ادا کریں ہم فضول ٹائمز آئے نہ کریں ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا اور پھر دوبارہ فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وقت پر پڑھتے ہیں ٹالتے نہیں ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث وارث کا مطلب ہے تم سے کچھ شن نہیں سکے گا ہم فیہا خالدون یہی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی وی آئی پی جنت نہیں ملے گی جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کن فیہ کون سے نہیں بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس میں ایک ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں چشمیں ہیں دریاں ہیں ایک نئی چشمہ ہے جو صرف ایک دریاں ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے وَمِزَاجُهُم مِن تَسْنِيم يَشْتَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمیں کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گے ان کی سراحی میں ڈالی جائیں گے اور پییں گے اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پییں گے تسنیم السنام سے اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی ہے اس طرح تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا یہاں بہتا ہے نیچے بھی نہیں زیادہ اوپر بھی نہیں یہاں بہتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا ان کی جام میں ڈالے گا سراحی میں ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے تین درجے فرمائے ہیں اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اللہ خود انہیں شراب تَحُور پِلائے گا تو میرے بھائی بینوں میرے بچوں بچیوں اللہ کے باستے قرآن پڑھو قرآن سے جڑو علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو قرآن بیان کرو قرآن بیان کرو اپنے نبی کی سیرت بیان کرو سیرت بیان کرو سیرت بیان کرو اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں جو جسی کوئی سند ہی کوئی نہیں اس کو پڑھائی جا رہے ہیں بھولی جا رہے ہیں قرآن سے امت کٹ گئی حدیث سے سیرت سے کٹ گئی تم اندھے ہو گئے میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لیا کے زندہ کر دیا وہ تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی قرآفات سے بچو ایسی لغویات سے بچو یہ وہ واقعات ہیں جن کے کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو قرآن پڑھو چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے یہ کیا ہے لا ریب فی یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اس قرآن پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سمجھے گی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے سیرت پاک سے جوڑے حدیث سے جوڑے مجھے کیا آخرت سمجھے گی مجھے 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 مجھے